اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں پر اپنا فضل کریں ناظرین پندورا کھل چکا ہے ساڑھے نو ہو چکے ہیں اور پندورا باکس کی فائلیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کس کس کے نام ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں ابھی سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے پاکستان زندہ بات اور گھر تو آخر اپنا ہے یہ جو گھر ہے پاکستان پاکستان کمز فرسٹ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب بہت سے لوگ بہت سی عجیب جیب باتیں کریں گے انکر حضرات بھی اور ہر کوئی یہ فرض کریں کہ جو نام آئے ہیں اس کے اندر کسی ایک پارٹی کا نہیں سب کیا آ رہے ہیں نون لیک پی ٹی آئی پیپلز پارٹی لیکن پاکستان کمز فرسٹ اس پر چم کے سائیت علیہ ہم ایک ہیں اور ہم نے اب منافقت نہیں کر لی جو بات پہلے جس طرح پاناما لیکس میں ہوئی تھی یہ پاناما لیکس سے بھی بڑی پانڈورا باکس کھل رہی ہے پانڈورا پیپرز کے نام سے پانڈورا لیکس اور سات سو سے زائد پاکستانی اس میں ان کے نام ہیں جس میں بزنس کمیونٹی کے بھی ہیں اور پولٹیشن خاص طور پر اور ایون یکے کے آپ کو بتاؤں سابق ٹانی بلیر ان کا بھی نام آیا ہے وزیراعظم کا اس کے اندر پاناما پیپرز کے اندر تو ہر جگہ ہی یہ سیاست ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہاں پولٹیس میں پولٹیشن گندہ ہے پردھندہ ہے یہ یہ دھندہ ہے نا تو وہ کیا چکر ہے اب پہلے تو نام بتا دوں پھر یہ بات کرتے ہیں ایک تو جو نام ابھی تک آیا ہے فیصل واوڈا مجھے کوئی اس پہ حرام گی نہیں ہوئی علیم خان پھر حرام گی نہیں ہوئی آپ کو بھی نہیں ہوئی انہیں پی ٹی ایسے میں شروع کر رہا ہوں بھی اور شکر ترین جو ہمارے اسٹرین میرا خیال ہے وزیر خزانہ یعنی جن کے ہاتھ میں مارا خزانہ ان کا بھی آگیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے وزیر خزانہ اس آکڈار جو نون لی کے تھے ان کے بیٹے کا نام علی ڈار کا بھی آئے تو پھر دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ سب گندہ ہے پردھندہ ہے یہ کہ عوام کو انہی سمجھ لینا چاہیے اب سمجھ لینا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے علیم خان ہو گئے سب کچھ ہو گئے اب آگے جی خسرو بختیار اب مجھے بالکل یقین تھا چرجیل میمن چرجیل انام میمن ٹھیک ہے جو کہ گرفتار ہوتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ بوتلیں ملتی ہیں ان کے کمرے سے بوتلیں پتہ نا آپ کو وہ کیا لفظ بول رہے تھے بھوڈ کا کہ پتہ نہیں اس طرح کچھ وہ ہوتی ہیں بوتلیں اس میں وہ نشے کی کچھ چیز ہوتی لیکن وہ منرل وارٹر لے گئے اس کے اندر شاید پینے کے لیے یا گلہ خراب تھا گلے کی خراش کے لیے تو ملتی ہیں وہ جائش صاحب جاتے یاد ہے آپ کو وہاں پہ وہ بزنس میں ہے نا میمن بھی اس کے علاوہ ٹھیک ہے مونس الہی یعنی کہ کون آپ مونس الہی سے مراد کیا ہے کاف لیگ کے لیٹر پرویز الہی چودری شجاہ صاحب تو یہ سارے کنٹریٹر ہوتا نا پھر اس طرح مونس الہی صاحب دہری بہت اگلی نسل ہیں تو خیر مونس الہی تو اب یہ کاف لیگ بھی ہوگی نون بھی ہوگی پیپل پارٹی بھی ہوگی پی ٹی آئی بھی ہوگی کوئی راہ تو نہیں نا فلال جو ابھی تک کی آئیں ہیں ابھی تو آگے بڑے کچھ چیزیں نکلیں گی میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں لیکن اب معاملہ کیا ہے اب معاملہ ہے کہ میں جو ویڈیو بنا رہا رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ پاکستان کو سب سے آگے رکھیں اور کسی کی فکر نہ کریں صرف پاکستان کی فکر کریں پاکستان کے اداروں کی فکر کریں اور نہ کسی چینل کو دیکھیں کہ کیا کہتا ہے اپنی کومنسین سے سوچیں کہ جس کا نام پنڈورا پیپرز میں آیا ہے نا تو یہ اسی کمپنی یعنی کہ دارہ صاف لفظوں میں آئی سی آئی جے جس نے پنڈورا پیپرز نکالے تھے اسی نے پنڈورا پیپرز یہ نکالے ہیں اور ان کا دعوی ہے کہ یہ پنڈورا سے بھی بڑی چیز ہے پنڈورا سے بڑی لیک ہے اور اس پر ہمیں دو سال کے قریب لگے انویسٹیگیشن میں اور چھے سو سے زیادہ جنرلیسٹ ہیں اس کے اندر شامل ایجنسیز ہیں تو میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے اور جو خان صاحب حکومت میں آئے تھے نا تو جو مین مین نعرہ تھا نا وہ تھا کہ صادق رومین پر ناہل کروایا صادق رومین ہونا چاہیے کریکٹر اچھا ہونا چاہیے کردار کردار کی بات ہوتی تھی کہ لیڈرز یہ کردار اچھے ہونے چاہیے مطلب کردار میں صرف ایک یہ چیز بھی آتی ہے ایک وہ زبیر زبیر لیگ سوئیے پچھلے دنوں پنڈورا زبیر نے بھی پنڈورا کھ کھولا انہوں نے نا خود ہی کھولا انہوں نے شیٹیں اپنی اتاریوں اور پنڈورا کھول دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے یہ مو کا رنگ کالا ہے اور میری پوری باڈی کالی ہے لیکن وائٹ نہیں ہے تو وہ وائٹ تھی اور مطلب میچنگ نہیں تو اس پہ منثور علی خان نے پورا پرفیوم لگا کے ناد ہو کے تیار ہو کے پروگرام کیا ان کو بچانے کی پوری کوشش کی اسی طریقے سے کہ اگر یہ منثور علی خان کو بندہ پوچھے کہ علی امین گھنڈہ پور کی ویڈیو نکلی ہوتی تو من مصلی کو بھی کوشش کرنا تھا کہ کس طریقے سے بیار سب بات جائیں میرے انکل بات جائیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے نا ہر جگہ ہے کہ جو نون لیگ کا سپورٹر ہوگا تو اب میں بھی تو انسان ہوں میں یقین کریں صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتا ہوں نون لیگ کا سپورٹر ہے وہ نون لیگ کو چومی جائے گا ٹھیک ہے اس کا بندے کی آج ایکی فائل تو وہ کہے گا نہیں آف شور دا مطلب نہیں تھا نو پتا گوگل سرچ کرو آف شور دا مطلب ہے کہ وہ ضروری ہوندہ کئی باری تانو پتا ہے وہ دے جی دو نمبری نہیں ہوندی تو اگر فیصل با بڑا کی ہوگی تو کہے گا اہوک شہنے گھڑیاں بنائی آنے اہی اہی ارام دا کم پیسر تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اب جس جس کا نام آیا نا تو بلا تفریق جسے ہم بچوں بچپن سے سنتے ہیں کہ میرٹ پر فیصلہ کیونکہ ہماری وان نے اس پچھلے دو سال کے اندر دو ڈرامے بڑے دیکھے ہیں ملینز ویوز گئے ایک ارترول کرلوس اسمان تو اس میں جب دیکھتی تھی وان تو بڑی خوش ہوتی تھی کہ میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں آٹھ سو سال سلطنت اسمانیہ نے حکومت کی تو اس میں سلطنت اسمانیہ کے جو سردار اسمان ہے اس نے اپنے سگے چاچے کو سگے چاچے کو مار دیا ہلا کر دیا کیوں گھداری پہ ایک گھداری پہ کیا گھداری تھی کہ اس نے اپنے دشمنوں کو راز بتا دی اور چاچے نے معافی مانگی اس نے معاف نہیں کیا مار دیا سچا واقعہ تو اس نے چاچے کو معاف نہیں کیا تو لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بتیجے نے چاچ ہے کہ میرٹ انصاف اور میرٹ پہ یہ ہماری جو اس ٹیم حکومت چال رہی ہے یہ بھی میرٹ پہ بیس پہ آئی ہے کہ ہم میرٹ لے کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اب جو ہونے والا وہ یہ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے تو امید ہے کہ اب یہ جو فیصل واف ڈالیم خان جنگی اتنی کو جیسے ہے اور یہ جتنے چھوکترین اب مجھے لگتا ہے وزیر خازانہ ہمارا پھر چینج ہونے والا چھٹی دفعہ ٹھیک ہے تو خان صاحب اب صبح آٹھ وے تک مجھے لگتا ہے یہ س مجھے لگتا ہے چھوٹی ہونے والی اور اس کے ساتھ جو باقی ہیں اوپوزیشن میں ان کی بھی اور باقی اور اب ایک بات آپ سمجھ لیں کہ شکترین ہو یا ایسا اکڈار ہو دونوں کا آگیا ہے نا علی ڈار کا بھی آگیا مجھے تو علی ڈار کے کنگی کے سٹائل سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہوگا کیونکہ وہ جتنا وہ سفیسٹیکیٹڈ اس کے کنگی کے بال جیل اور وہ کلین کچھ وہ وائٹ کالر کرائم آلے اس کے سمجھ کی بڑی پرسنیلٹی ہوتی ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ اس کی ایک خاص پرسنیلٹی ہوتی ہے جس طرح بلیو کالر بلیو کالر کی پرسنیلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ لگتا ہے شکل تھی لفنٹر بلیو کالر ڈالا چھڑا یا گھنڈا تو وائٹ کالر کی ایک بڑی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ پرسنیلٹی یقین کریں وہ علی ڈار کی پرسنیلٹی سے پتہ لگتا ہے اب خسروبختیار دیکھ رہے ہیں تو اب یہ جتنے نام آئے ہیں تو میرا ایک بڑا ضروری سوال ہے اتنی باتیں کرنے کے بعد کہ کیا پاکستانی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا وہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این پیپل پارٹی یا جو بھی پارٹی وائٹ سوئیور کیا وہ پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ اور جو ایون خان صاحب کے ساتھ ہیں ان سے سوال ہے آپ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اور نوازشن کو بھی اسی لئے نکالا تو اب آپ کیا کہیں گے اور نون لیگ آلوں سے سوال ہے کہ تسی مٹھائی کھالی ہے یا پھر حالے کھانی ہے تسی کی کہنے دیو تو آڑا کی خیال ہے پیپلز پارٹی آلوں سے کہا پوچھتا ہوں ابھی تک جو شرگیل ہی نام ہے من کا نام آیا ہے کہ آپ کا کیا خیال اب بھٹو صاحب بلاول صاحب سمجھیں کہ بھٹو زندہ ہی رہے گا یا آپ کیونکہ آپ میرے صاحب سے میری نظر میں تو یہ سب لیڈروں کو چاہیے کہ جن کے نام آئے ہیں ان کو پارٹیوں سے بھی چھوٹیاں کرائیں ان پر کیس بھی چلیں جو بھی کچھ ہو جو اس کی تحقیقات ہیں جو بھی وہ جس طرح نوازشن ہو بڑھ سو ہے اور وہ آگے اب یہ چیز چلے گی پتہ لگے گا لیکن ان کو ان سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کرائیں اور کیونکہ یہ سب سے پولٹکس کرنی ہے اگر تو بیشک ان کا اپنا دل نہیں مانتا ان سے کنارہ کشی کرنے کو لیکن کریں اور میرٹ پر فیصلے کریں اور جو عوام کو کرلوس عثمان پر لگایا ہوئے نا تو کرلوس عثمان کی طرح فیصلے کریں تو لیکن میرے سوال کا جواب دے دی یہ کا گالیاں نکالے بغیر کیونکہ میں نے صرف یہ سوال پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ عمر شریف صاحب کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پرچم ہے اور وہ بڑا اداس ہے کیونکہ ایک پرچم کے سائی تلے ہم ایک تھے لیکن اب سارے مختلف جھنڈوں کے نیچے بٹ گئے ہیں اور ترہ ترہ کے جھنڈے آگئے ترہ ترہ کے بڑا کچھ آگئے تو کائنڈلی ایک جھنڈے کے نیچے محبت سے ملک کی خاطر کیونکہ یہ بڑی چیز آ رہی ہے اب یہ آپ کو آگے یاک اندازہ ہوگا یہ بہت ہی ہونے والی بہت ہی ہونے والی مجھے جائز دیجئے گا اور اپنی رائے کا ازاد لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز کو پتہ لگ سکے مجھے نیکس ویڈیوز کو جائز دیجئے گا تھیل دن ٹھیک گئر اللہ آفیس ویڈو مچ